اسلام علیکم ہلو یارت ویلیو مطرد سلیو بگریوتے لے لیو کیا آل چالے امید کرتے ہو سب خیر ہے ڈی ایسویں گے آپ لوگ کو بتا ہے کہ یار پلین میں جب بیٹھو تو سارے کے سارے بڑی بڑی بھنگیاں چھوڑے ہوتے ہیں مطلب ہم لوگ پاور پلانٹ آگے تباہی مچا دیں گے بھئی ہمارے ہوتے ہوئے کیسے تباہی مچا سکتے ہو تم لوگ یار ہم اہمیں توڑی نہ آئے ہیں یہ دیکھو لیفٹ سائٹ پہ ایک بنگی آگیا تھا اور وہ بندہ اوپر لینڈ کے آج جیسی میں اندر آیا تو بھئی ہم سیون سکس ٹو جب ملی تو میں نے کہا فوراں سے پہلے اس کو پکڑے یہ مجھے دیکھے کچھے بعد اچھا تو بھائی سب کے ہاتھ میں سکورپیون اٹھائی بھی تھی تو ہم نے پہلی فرزم میں پاہ تھی میرا تو میرا فتر چھوٹی کر دونوں کے دونوں کو ہم نے چھوٹی کرا دی اور دیکھو آل پہ کبھی بھی اس طرح فضول کے چیلنج نہیں دینے کا کیونکہ جب اپن آیا ہو تو ایسے معاملات اچھے نہیں لگتے اچھا یہاں پہ ان دونوں کو تو ختم کر گیا میں نے کہا یار ہی پیز کرو اور اس کے بعد کنفیوزن بہت ساری تھی کنفیوزن یہ تھی کہ لوٹ بہت ساری تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے یہاں پہ پہلے ڈی پی اٹھا لی ڈی پی ری لوڈ ہو رہی تھی تو اب معاملات سیدھے ہو رہے تھے میں نے کہا یار ساری کی ساری چیزیں اپنی پاس اچھی ہیں بندے یہاں پہ پاور بلانٹ پہ زیادہ اترے ہوں گے تو ہمیں جو ہے نا بندوں کو مار رہا ہے تو آ گیا ہے تو پھر کنفیوزن یہ تھی اب میں کیا اٹھاؤں میں نے کہا چلو اس کو اٹھا لیتے ہیں اب یہاں پہ کنفیوزن یہ ہوگی کہ یار میرے پر 4x اور 3x ہے کبھی اوپر جا رہے کبھی نیچے جا رہے میں نے کہا چلو اتار دو اس کو بھی تو بھئیہ ہم لوگوں نے کیا کہا بھوٹا جانی جا رہے تھے تو میں نے کہا یار اس کو تو پہلے جو ہے نا اس کا کل لیا جائے اس کے کام چک کرو ادھر سے دوسرا آرہا میں نے کہا تو بھی جا میرا پتر چھوٹی کر چال تو ابھی بندے یہاں پہ اور تھے تو مجھے لگا یار وہ بہن بھئی ہوں گے گلفرنڈ بھائی فرنڈ والا میچ ہم نے لگایا تھا سولو ورسز ڈوو تو اب لوگوں کو بتا ہے اس میں تو زیادہ تر بچی بچہ یہ مطلب ساتھ میں گلفرنڈ بھائی بھوٹا آنٹی تھی یہ اور اس کو ہم نے نوک فنش لیا اور ہم نے کہا یار فوراں سے پہلے ہیل ویل کرو کیونکہ یار دیکھو جوس پوس پینا ڈرڈ بول کے ساتھ اور پھر یہ دردوں کی جوڑوں کی دردوں کی دوائیاں کھانا یہ تو ضروری ہوتا ہے ان کے بنا تو آپ کو مزہ ہی نہیں آتا تو یہ تھوڑی مزہدار بھی گولیاں تھی میں نے کہا یار چلو آگے چلتے ہیں ایم او پندرہ تھا ایم فور میں اور میں نے کہا یار چلو لوٹ تھوڑی آگے کرتے ہیں یہاں پر آتا ہوں تو میرے کو آواز آتی ہے سامنے سے اچھا آپ لوگ ایک چیز نوٹس کرنا جو ٹاپ فلور چھت ہوتی ہے نا چھت چھت پہ اگر آپ بھاگو گے اس کی آواز اور نیچے والے فلور پہ بھاگو گے اس کی آواز سیم ہوتی ہے گھر کی بات نہیں کر رہا مطلب ایسے بہر اوپن ایریا میں بھاگو تو آواز سیم ہوتی ہے تو یہاں پہ اندر دو بندے تھے تو مجھے آواز آج میں نے کہا یار ان کو کیسے بہر بگا ہوں وہاں پہ سموک پھینکا وہ ڈر سے اس کمرے میں آئیں گے تو اپنا دماغ کام کر گیا تو میں نے فوراں سے دماغ لڑایا اور مولی پھینکی ایک جلتا وہ بہر آئے گا دیکھنا آئے امی آگ لگ گئی اوچلتا وہ بہر جا رہا دیکھنا اس کے کام یا بھے اس کے گھر والی اس کو بچانے آئی تھی لیکن میں نے دونوں کو لڑکا دیا میں نے کہا تم لوگ جاؤ چھٹی کرو میرا پتر جا کے لابی میں گپے شبہ مارو ادھر آگے کیا مطلب تم لوگ گلفرنڈ بائی فرنڈ والا زین صرف لابی میں کیا کرو یہاں پہ یہاں پہ آگے کیوں خراب کر دو آگے کیا تو ایک بھوٹا بھاگتا وہ نظر آیا پہلے مجھے بندہ لگا تو پہلے مجھے لگا بندہ ہے تو میں آگے کیا اس کو مارنے کے لیے تو بھئیہ دیکھا بھوٹا ہے ادھر بھوٹے کی لوٹ کے لیے آگے جا ہی رہا تھا تو پیچھے اچانک سے آتے ہیں جی 302 موت بندے مار رہا ہے میں نے کہا بھائی تیری موت تو میرے ہاتھوں ہے ایسے کیسے ہی ہو سکتے ہیں باوہ جی ہم آئے ہوں اور آپ کی موت ہمارے ہاتھوں نہ ہو اور نام چیک کرو اور بھائی نے بڑی پیاری مومنٹ اس نے اپنی طرف سے بہت مومنٹ کیا لیکن دیکھو موت کا بدلہ تو ہم دیں گے موت کے ساتھ تو پھر ہم نے ایک سستہ سا ایموٹ کیا میں نے کہا یار حس لیا جائے کافی سارے بندے اس نے بھی مارے ہوئے تھے تو چلو بھائیہ اتنے میں بندے رہ گئے تھے ٹوٹل چار اور میں نے سموک کیا اور میں نے کہا کہ ہی کیمپنگ کیمپنگ نہ چل رہی ہو تو دیکھو میٹ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا یار چلو چلا لیتے ہیں اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اچھا گیم پلے ہے تو تم لوگ انجوائے کرو گے دیکھو کومنٹری انجوائے کرتے ہو تو یہاں پہ اوم اٹھا لی اوم اٹھا کے جیسے ہی خیر ہے اس کو بھی لیتے ہیں تو میٹ سٹین میں بن رہا تھا زون میٹ سٹین میں پیچھے سے فائر آئے تو میں نے کہا بھائی گاڑی کو گھما لو میٹ سٹین سے گاڑی گھمای سیدھا جہاں سے بندہ پیچھے فائر کرا رہا تھا اس بندے کے پاس میں جاؤں گا دیکھنا بندہ چیک کرنے آؤں گا میں یہاں پہ کہ یار بندہ ہے اصل میں کہاں پہ تو نا یہاں سے میں پاس سے گزرا پھر سے بندہ مجھے مار رہا ہے میں نے کہا تو میرا بھتر اب چھوٹی گا اب میں پورا روٹیٹ مار کے چاہوں تو میرے حیال سے پھر بھی بندے کو آواز آ جاتی ہے بندہ مطلب تیز تھا تو لیکن وہ سکوپ میں اب دیکھنا وہاں سے میرے سک گلچ کیسا ہوتا ہے گلچ تو نہیں مطلب مجھے نظر ہی نہیں آئے وہ سکوپ سے باہر کیسے آ گیا دیکھنا یہاں پہ آیا میں سامنے بندہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پتھر کے پیچھے گیا ابھی دیکھنا بندہ پتھر کے پیچھے گیا وہ سامنے یہ دیکھو بندہ پتھر کے پیچھے گیا لیکن الٹے ہاتھ سے کیسے نکل کے آ گیا بھائی مجھے یہی چیز نہیں سمجھ آئی تو باقی کے یہ لوگ یہ جو ہے نا آگے والے دو بندوں کے ساتھ لڑا تھا اچھا ان بندوں کے ساتھ سین کیا ہوتا ہے میں جاؤں گا ابھی میری موت چیک کرنا مطلب کیسے یار کیسے ایسی کیسے تو جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہے تو یار لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور مار دینا کیونکہ ہم یہاں پہ موت کے موں میں جانے والے ہیں میری ایفیشنسی کہاں پہ تو بس یہی تھا آج کا گیم پلے اگر تم لوگوں کو مزے کا لگا اور مطلب تھوڑا انجوائی کیا تو میری کومنٹری کو تو لائک اور سبسکرائب انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے اندر دوبارہ سے ملیں گے تب تک کے لیے بابا